اسی طرح اگلا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ جماعت میں چلے جاتے ہیں اہل و حیال کا انتظام کیے بغیر یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں کچھ لوگوں کے اوپر جماعت کا شوق اتنا آ جاتا ہے اتنا آ جاتا ہے کہ گھر میں کھانے پینے کا نہیں گھر میں انتظام نہیں اور وہ بندہ چل گئے جماعت میں انہوں نے کہا در والوں نے ہمارا کیا ہوگا تمہارا اللہ مالک ہے اور بھئی تیرا کیا ان مالک ہے جو ان کا اللہ تو مالک ہے ہی سب کا لیکن ایک بات یاد رکھنا پھر وہی بات ہے کہ میں اعتدال والی راہیات کے ساتھ نے ذکر کر رہو نہ زیادہ اوپر جاؤ نہ زیادہ نیچے جاؤ اعتدال پر رہو جو بندہ جس کے خرچ میں جس کی نگرانی میں کچھ لوگ ہو اگر وہ جماعت میں جانا چاہتا ہے تو جتنے دن کے لیے جا رہا ہے کم سے کم کتنا انتظام گھر والوں کے لیے کر کے جائے کہ انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے ان کے بات معقول انتظام ہے میاں حج پہ جانا بھی فرض نہیں ہوتا اگر گھر والوں کی ضرورت کا بقدر مال موجود نہ ہو تو جماعت میں جانا کہاں سے صحیح ہو جائے گا اس کے لیے ایسے ایسے حالات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عورتیں گھر کے اندر پریننٹ ہیں بیوی عمل سے ہیں دیکھنے والا کوئی نہیں اور شوہر کی جماعت کا وقت آ رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں اللہ کے راستے بھائی اس کا عاملہ کا کون دیان لگے گا اللہ مالک ہے اس کا یہ انتہائی واہیات قسم کی باتیں ہیں یہ شریعت کو بدنام کرنے والی چیز ہیں نعوذ باللہ شریعت میں ایسی تعلیمات نہیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ بدر کے لیے روادہ ہو رہے تھے صحابہ ساتھ ہیں تین سو تیرہ کا وہ مشہور قافلہ ساتھ میں ہیں حضرت عثمان ساتھ میں حضور نے فرمایا عثمان تم نہیں جاؤ گے ہمارے ساتھ جنگ میں پوچھا یا رسول اللہ میں کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں اجازت مل رہی فرمایا تمہاری اہلیہ بیمار ہیں اور اس کی تیمار داری کرنے والا کوئی نہیں تم جنگ میں بھی نہیں جا سکتے اہلیہ کی تیمار داری کو فرمایا تم جنگ میں نہیں جاؤ گے بغیر تمہارے جائے جنگ میں جانے کا تمہیں ثواب ملے گا آج جب بدر کے شہیدوں کی بدر کے شرکہ کی تعداد کیلی جاتی ہے اور نام لکھے جاتے تین سو تیرہ صحابہ اکرام کے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی نام ان میں حضرت عثمان کا بھی ہوتا ہے حالانکہ وہ اس میدان میں گئے تک نہیں کیوں ہے نام وہاں پر ان کا لکھا ہوا اس لیے کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن اپنے گھر والوں کی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے اس لیے ان کا نام شمار کیا جاتا ہے یہ یاد رکھنا کہ جمعان میں بے شک جائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری بی بیوں کو نام حرم لیے پھرے اور انہیں وہ ہسپیٹلوں میں لے کر کے جا رہے ہوں ایسی کنڈیشنوں کی شریعت پتانی اجازت نہیں دیتی یا ہم جماعت میں کش کر رہے ہوں اور ہمارے گھر والے گوزی اوٹی کے لیے باتے کر رہے ہوں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی یا ہم ادھر جماعت میں چلے جائیں اور گھر والے ہمارے بی سے ناؤذب اللہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے شریعت ایسے جماعت میں جانے کی اجازت نہیں دیتی اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کچھ لوگ اوور ہو جاتے ہیں جماعت کے معاملے کے اندر اور وہ بس سب کچھ اللہ پہ اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر اپنی بیمی بچے بھی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیکھنا اللہ سب دیکھ لے گا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے لیکن سبب اس نے آپ کو بنایا ان کے دیان رکھنے اس لئے اعتدال والا مسئلہ اور سب دیکھ رہا ہے